پاکستان یود کانفرنسی خطاب پاکستان قوم اور ملک کی روشن روایات اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ان کو اپنے وطن اور اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم قوم کے سفوت ہیں پاکستان کے مستقبل کے میماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مقاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا پاکستان یود کانفرنس سے خطاب تمام سیاسی جماعتے کا احساس ہی نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں باقی سیاسی جماعتے کے اگر فکر ہے تو اس کرسی کا فکر ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار ان کو وہ کرسی ملے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں جاری بھلوال میں جلسے سے خطاب میں سیاسی حریفوں کو نشانے پر اکھا کہا آپ تین مرتبہ وزیراعظم بنیں اپنے لیے ایک بھی اسپتال نہیں بنا سکے آپ کے سابقہ دو ادوار کسی عامریت سے کم نہیں چاہتا ہوں میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا ظلم کسی کے ساتھ نہ ہو یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستان کر رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے اپنے پاکستان کے لیے اس پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے ہمیں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہے پاکستان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے مہنگائی اور بیرزگاری عروج پر ہے موقع ملاد تو دستوقاتی ایجنڈے پر عمل کریں گے ملک کو ترقی آفتہ بنائیں گے اپنی قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پر ٹھپا لگانا ضروری ہے آپ سے وعدہ ہے تین سو یونٹ مفت بجلیر دلواؤں گا بلاو البھٹو زرداری کا بھلوال میں خطاب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاو البھٹو کی بہن آصفہ بھٹو کی لاہور سے بھائی کے انتخابی حلقے اینے 127 میں انتخابی مہم جاری حلقے میں انتخابی دفتر کا اختتہ کر دیا اپنے خطاب میں کہا آٹھ فروری کو تیر جیتے کا بلاو البھزیر آزم بنیں گے مسلم لیگ نون کان انکانا صاحب میں سیاسی پاور شو سخت سردی میں قائد نواز شریف نے کارکنوں کا لہو گرمایا کہا خطاب میں کہ مقامی اور یہ ناکامی وزیر آزم تھا اس شخص نے کیا کر آیا کچھ نہیں ملک و قوم کو تباہ کر دیا یوٹن پر یوٹن دھوکے پہ دھوکا جھوٹ پر جھوٹ یہ ہمارا شیوہ نہیں وعدہ لینے آیا ہوں میرا ساتھ دوگے ہم سارے نظام کو بت لیں گے ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں نواز شریف واپس آ گیا ہے اب پتہ چلے گا مقبولیت کسے کہتے ہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے کہا جاتا ہے نواز شریف لاتلا ہے میں کہتی ہوں وہ عوام کا لاتلا ہے نکالنے والوں نے بار بار نکالا لیکن آپ بار بار ووٹ دے کر نواز شریف کو واپس لائے مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کہا عوام صرف ملک کی تقدیر بدلنے والوں کو ووٹ دیں سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو طلب کر لیا آج اہم ملاقاتیں کریں گے این اے ایک سو ستائیس کی اندخابی مہم کا جائزہ بھی لیا جائے گا جو جو فیصلہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت اس میں بلاول بھٹو صاحب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے ہر بات اگر تہذیب میں رہے گی تو سیاست کا وہ کلچر جس کو میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برقرار رہے گا انتخابات سے قبل لفظی سیاسی جنگ میں شدت قائد اور پارٹی شئرمن پر تنقید جالے اور متوال عام میں سامنے مریم اورنگزیب نے بلاول کو کم علم قرار دیتے ہوئے وارننگ دے دی بولیں تہذیب میں رہ کر بات کریں بولنا سب کو آتا ہے جواب میں پلوشہ خان نے نون لیگ پر صوبائی تاثب پھیلانے کا الزام لگا دی آپ کو اگر سن سے اور دیگر صوبوں سے اتنی نفرت اور آپ اقتدار کی خاطر کسی حد پر بھی جا سکتے ہیں وفا کے پاکستان کی بنیادیں ہلانے پر تلی ہوئے آپ ان سے پہلے ایک اور لیڈر ان کے کہتے رہے کہ سندھ کے وڑے رہے یہاں کیا کرنے آرے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آن چودری آپ کی ٹکٹ پر کیا کر تھنڈے تھار موسم میں سیاسی درجہ حرارت گرم پیپلز پارٹی نے تیر کا رخ نون لیگ کی جانب موڑ دیا سینیٹر شریر احمان کی نواز شریف پر کڑی تنقید بولیں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری نے سینئر سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا بلاول جس تیزی سے بانی پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں عزمہ بخاری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ہماری حکومت ہوتی تو دس سال پہلے ہی الہہدہ سرائی کی صوبہ بن گیا ہوتا جس پارٹی کا منچور ہماری پارٹی کے قریب ہوگا اس سے بات ہوگی پی ٹی آئی نے نوے دن میں الہہدہ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا مگر انہوں نے اپنی حکومت میں پورا نہ کیا خاج آصف کا فروری میں نواز شریف کے وزیر آزم بننے کا دعویٰ سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا عام انتخابات میں نواز شریف کی آنے سے نیا دور شروع ہوگا سیاسی لوگوں نے ملک کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیدی آنے والا دور نوجوانوں کے لیے خوشائند ہوگا حکومت سمالتے ہی ہم نے ترجیحی بنیادوں پر معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کیے گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں نگران وزیر آزم انوارالک کاکڑ کی توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں کمی کے لاحے عمل پر جائزہ اجلاس میں گفتگو گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے موثر دیر پا اور قابل عمل حکمت عملی بنا کر پیش کرنے کی ادار نگران وزیر آزم انوارالک کاکڑ نے وزیر سنتوں پیداوار اور گوھر اجاز کو وزیر داخلہ کا کلمدان سوپ دیا گوھر اجاز کی نئی ذمہ داریوں کے بارے میں کابینہ ڈیویجن کا نوٹیفکیشن جاری گی نگران وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں سال دوہزار چوبیس مختلف ممالک میں انتخابات کا سال ہے مصنوعی ذہنت کو بروے کارلا کر بہت سے کام لیے جا رہے ہیں میڈیا میں جدید ریکٹالوجی کے فوائد کے ساتھ خطرات بھی ہیں عوام کے جاننے کے حق کا دفاع کرنا صحافت ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو بھرپور معونت فراہم کریں گے الیکشن میں اس لحے کی نمائش پر پابندی ہوگی پولس بھی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر تائنات ہوگی خواتین کے پولنگ بوت پر لیڈی ہیلتھ وزڈرز انتخابی ڈیوٹیاں دیں گی نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کی گفتگو عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی فائنل لاہور پولس کو بانوے ہزار اہل کاروں کی کمی کا سامنا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر فوج تائنات ہوگی اسلام آباد میں رضاکاروں اور ریٹائر افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ الیکشن تک تمام اہل کاروں کی چھوٹیاں منسوخ بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سمات انتخابات کے بعد تک ملتوی وکیل شویب شاہین کی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی استعداد دفعہ 144 کے معاملات انتظامیہ کے ہیں جلسے میں کوئی دہشت گرد گھوسا آئے تو الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے ممبر الیکشن کمیشن کے پی کے چوہدری پرویز الہی کے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنا آیا مخالف امیدوار نے بے بنیاد الزامات آئیت کیے لاہر ہائی کورٹ کا تیرہ جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے شہریار آفریدی کی گرفتاری سے متعلق توہین عدالت کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت کی مئی تا ستمبر جاری ایم پیو آرڈر کا ریکارڈ جمع کروانے کی ادایت یہ کیس عدالت کو سکینڈلائز کرنے کا نہیں ہے یہ توہین عدالت کا کیس ہے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا ہے پچاس سالہ لاؤ دیکھا ہے ایسے دو تین کیسز ہی ملے ہیں کیس کی مزید سماعت چودہ فروری تک ملتبی سابق جیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس ملزمان کے بکلہ نے استقاسہ کے چار گواہان پر جرح مکمل کر لی کیس کی سماعت آفیشل سیکٹ ایکٹ عدالت کے ججب الحسنات دلقرنین نے اڈیالا جیل میں کی کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی سابق جیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس مکلہ صفائی کی ادم دستیابی کے باعث سماعت ملتبی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملزمان پر فرد جرم آئد کرنے ہی کاروائی بھی نہ ہو سکی عدالت نے سماعت کل تک ملتبی کر دی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف نو میں کے کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چھبیس جنوری کو ذاتی حیثیت میں تلات امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کا معاملہ لاہور آئی کورٹ میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو پندرہ کے خلاف کیس کی سماعت اٹانی جنرل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری عدالت نے دو روز میں جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا لاہور آئی کورٹ سلمان اکرم راجہ کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو کیا تحفظات ہیں درخواست گزار نے جواب دیا کہ میری عدالت سے دو استعدائیں ہیں مجھے پارٹی کا امیدوار سمجھا جائے مجھے آزاد امیدوار ریکلئر نہ کیا جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی حکومت میں بھرتی کیے گئے پندرہ سو ملازمین کے خلاف نیاب کا گھیرہ تنگ سوشل میڈیا انفلنسز منصوبے میں کام کرنے والے کانٹنٹ ڈیویلپرز کو طلب کیا گیا سوشل میڈیا انفلنسز کو آج پیش ہو کر تفصیلات فراہم کرنے کی ادار سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق پولیس کے اقدامات کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایسے میں عوام کا اعتماد آپ پر رہے گا پولیس کا رویہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے عدالت کا تفتیشی افسر سے مقالبہ نگران کابینہ نے ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی بینک آف پنجاب کا آبورڈ آف ڈیریکٹرز تحلیل کرنے کی بھی منظوری پنجاب ہیلت کیر کمیشن ترمینی آرڈننس دوہزار تہیس کے دوبارہ اجرا کی منظوری آئی ایم ایف سے دوسرے جائزے کے لیے مذاکرات انتخابات کے بعد متوقع آئی ایم ایف اپنا جائزہ مشن آٹھ فروری کے عام انتخابات کے بعد پاکستان بھیجے گا موسیقی